پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈبیک دیکھتے ہوئے آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے السلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر محمد عشان سیور ہے آئیم کرنٹلی ورکنگ ایز این کنسلٹنٹ جنرل اینڈ اپروسکوپک سرجن ایٹ ایورکیر ہاسپٹل لاہور آج ہم ایک بہت کومن سی بیماری کے بارے میں بات کریں گے جس کو ہم لوگ پتے میں پتھری یا ہم جیسے انگلیش نے اس کو گال سٹون پر اس کا نام لیتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور میری کوشش ہوگی آپ سے کہ کچھ ایسے سوالات جو ہر مریض کے ذہن میں ہوتے ہیں اور جس کا تسلیب بخش جوابات آپ کو نہیں مل پاتے میں آج اس کا آپ کو بہتر طریقے سے اس کو آنسر کر سکوں پتہ ہمارے جسم میں پیٹ میں اوپر کی سائٹ پہ داہنی طرف کو پایا جاتا ہے پتے کا بیسک جو فنکشن ہے وہ سٹورج کا فنکشن ہے اس کا جگر ہمارے جسم میں ایک ہارمون ایک رتوبت پیدا کرتا ہے جس کا مقصد خوراک کے اندر موجود چکنائی کو جذب کرنا ہے یہ جو رتوبت یا ہارمون جو جگر سے نکلتا ہے کیونکہ ہم ہر ٹائم کھا نہیں رہے ہوتے ہمارے کھانے کی روٹین فکس ہوتی ہے اس لیے یہ جو رتوبت ہے جب ہم کھا پی نہیں رہتے اس ٹائم پہ گال بلیڈر یا پتہ اس کو سٹور کرتا رہتا ہے جب ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ جتنا پچھلے پانچ شے گھنٹے میں یہ جو بائل سٹور ہوتی ہے پتے کے اندر وہ اکٹھی انٹسٹائن میں ڈیلیور ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ پھر چکنائی کے جذب کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے اس لیے یہ بات بہت کلیر رہے کہ جو پتے کا فنکشن ہے جسم کے اندر وہ سٹوریج فنکشن ہے مریض اکثر ہم سے آکے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹ ساپ پتے کو اگر ہم نکال دیں تو اس سے ہمیں کیا نقصان ہوگا تو ایک بات کو سمجھیں کہ جس چیز کا سٹوریج فنکشن ہے وہ سٹوریج فنکشن جیسے ہم پتہ نکالتے ہیں تو وہ سٹوریج فنکشن اگلے پانچ سے چھ مہینوں کے اندر اس سے آگے ایک نالی ہوتی ہے جس کو ہم بائل ڈاکٹ بولتے ہیں وہ اس سٹوریج فنکشن کو ٹیک آور کر لیتی ہے تو ہر وہ مریض جس کا پتے کا آپریشن کر دیا جائے چھ مہینے کے بعد وہ مریض جس کا پتہ آپریشن کر دیا گیا اور وہ مریض جس کا پتہ بھی اس کے اندر ہے دونوں سیم ہو جاتے ہیں ایسے ہی جیسے اپینڈک سے مریض آپ کو نظر آتے ہیں کہ اپینڈک سے آپریشن ہو جائے تو کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کا اپینڈک سے آپریشن ہوا اسی طرح سے آج کل پتے کے آپریشن بھی اس طرح سے ہیں کہ ہم آپریشن کے بعد پتہ جس کا ہے جس کا نہیں ہے دونوں سیم ہو جاتے ہیں تو یہ بات یہاں پر بہت کلیر رہے کچھ لوگ آگے ہم سے پوچھتے ہیں آگے کہ کون سے لوگ ہیں جن میں پتے کی پتھری زیادہ بن جاتی ہے تو پتے کی پتھری مردوں کے نسبت عورتوں میں بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے وہ فیملز جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے جو کہ اپنی فورٹیز کی ایج میں ہوتی ہیں جن کے بچے زیادہ ہوتی ہیں یہ وہ خواتین ہیں جس میں نارمل لوگوں کے نسبت پتے کی پتھری بننے کا امکان زیادہ ہوتا ہے اسی طرح سے جو لوگ چکنائی کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں ان میں بھی پتے کی پتھری بننے کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو دو طرح کے مریض ہوتے ہیں علامات جن میں وہ دو مختی طرح کی علامات کے ساتھ مریض ہمارے پاس آتے ہیں ایک وہ مریض ہوتے ہیں جن کو ایک دم کسی چکنائی والے کھانے کے کھانے کے بعد بہت شدت سے پیٹ کے اوپری حصے میں درد ہوتی ہے ساتھ ان کو کچھ متلی یا الٹی کی کیفیت بھی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کو بخار بھی ہو جاتا ہے ہاؤسپٹل جانا پڑتا ہے انجیکشن لگتے ہیں کچھ دوائی دی جاتی ہے دو سے چار دن کچھ لوگوں کو کچھ گھنٹوں میں افاقہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو کچھ دنوں میں افاقہ ہو جاتا ہے اور طبیعت بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اتنی شدت سے کبھی درد تو نہیں ہوئی ہوتی لیکن جب بھی چکنائی والا کوئی کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد پیڑ کے اوپری حصے میں گیس کا ہو جانا کھٹے ڈکار کا آنا بدحضمی کا ہونا گیس کا ہو جانا یہ والے معاملات بھی چلتے ہیں جو دونوں طرح کی علامات پتے کی پتری کے ساتھ ہوتی ہیں یہ جو دوسرا سیٹ میں نے آپ کو علامات کے بتایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت عرصے سے میدے کی سوزش کی دوائیاں کھا رہے ہوتے ہیں اس کے میرا مشورہ یہ کہ یہ جو لوگ بہت عرصے سے بہت عرصے کے ساتھ بہت عرصے سے میدے کی سوزش کی دوائیاں کھا رہے ہیں یہ ایک دفعہ اپنا الٹرا سوند ضرور کرائیں تاکہ یہ تشخیص ہو سکے کہ کہیں یہ جو دوائیاں یہ جو آپ بیماری ہے یہ بیسیکلی پتے کی بیماری ہے اور ہم اس کو میدے کی سوزش سمجھ کے اس کا علاج کرے جا رہے ہیں اس لیے تشخیص کرانے کے لیے ہمیں ایک بہت اچھے الٹرا سوند کی ضرورت ہے ہمیں پانچ سے چھ گھنٹے خالی پیٹ رکھ کے الٹرا سوند کرانا چاہیے تاکہ تشخیص ہو سکے کہ ہمیں پتے کی پتری کا ہی مسئلہ ہے کچھ علاج کے بارے میں باتیں کریں تو سب سے پہلی بات مریض آپ سے پوچھتے ہیں کہ دوائی سے اس کا علاج ممکن ہے تو ایک لائن میں اگر اس کا جواب دینا چاہوں تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جس سے پتے کی پتری کا علاج ہو سکے مریض پوچھتے ہیں دوائی صاحب کیا شوائوں کے ساتھ پتے کی پتری کا علاج ہو سکتا ہے تو شوائیں گردوں کی پتریوں کے لیے تو کام کرتی ہیں لیکن پتے کی پتری کے اوپر شوائوں کا کوئی کام نہیں ہے مریض پوچھتے ہیں یہ ڈاکسر مجھے طبیعت میری خراب ہوئی تھی میں ہاں ہسپٹل گیا انجیکشن لگ گئے میری طبیعت بلکل ٹھیک ہو گئی اب میں بلکل ٹھیک ہو میں آپریشن کیوں کراؤں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب ایک بار پتے کی درد ہوگی تو وہ دوبارہ بھی درد ہوگی اور دوبارہ اس کی شدت اور اس کے دورانیاں پہلے سے زیادہ ہوگا اور یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ وہ کسی اور کمپلیکیشن کے ساتھ آپ کے پاس آئے اس لیے بہتر یہی ہے کہ طبیعت بہتر ہو گئی ہے درد بہتر ہو گئی ہے تو آپ آپریشن کرالیں نیکس درد آنے کا انتظار مت کریں کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکسر آپ آپریشن کرالیں پتہ نکالیں تو ساری زندگی حازمہ ٹھیک نہیں ہوتا تو یہ ایک مت ہے اس بات میں کوئی سچائی نہیں ہے اسی حازمہ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہی تو آپریشن کیا جا رہا ہے تو حازمہ تو بہتر ہو جاتا ہے راتر ہم یہ کہیں کہ حازمہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا اسی طرح سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکسر آپ اگر پتے کا آپریشن کرالیں تو ساری زندگی چکنائی نہیں کھا سکتے تو اس بات میں بھی کوئی سچائی نہیں ہے اسی کام کے لیے تو آپریشن کیا جا رہا ہے کہ مریض آتا ہی اسی کام کے ساتھ ہے پرابلم کے ساتھ ہے کہ میں چکنائی کھاتا ہوں تو مجھے پیٹ میں درشر ہو جاتی ہے پیٹ میں گیس ہو جاتی ہے تو اسی معاملے کو ٹھیک کرنے کے لیے تو آپریشن کیا تو اس کے بعد تو چکنائی کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ جتنی مرضی چکنائی کھائیں لیکن آپ کو درد نہیں ہوگی لیکن چکنائی کھانے سے کولیسٹرول کو ضرور فرق پڑے گا لیکن آپ یہ جو بات ہے کہ چکنائی کا پرہیز ہے یہ اس میں کوئی مت نہیں ہے ہم علاج کی طرف مزید بات کریں تو جب پتے میں پتری بن گئی اور آپ کو درد کر رہی ہے تو اس کا علاج آپریشن ہے آپریشن آج کل بہت جدت کے ساتھ ہو رہے ہیں پرانے زمانے میں ایک ساتھ آٹھ سینٹی میٹر کا چھیلہ لگایا جاتا تھا اور پھر آپریشن کیا جاتا تھا آج کل آپریشن تین چار سراخ کر کے یہ اس سراخ کر کے کچھ اہزار اندر ڈال کے تو گال بریڈر کو پتے کو باہر نکال لیا جاتا ہے مریض صبح دس گیارہ بجے آکے ہسپٹل میں داخل ہوتا ہے شام کو تین چار بجے اس کا آپریشن کیا جاتا ہے اور اگلے دن صبح چلتا ہوا مریض واپس گھر چلا جاتا ہے دو سے تین دنوں میں ہم کھانا پینا اپنا روٹین کا سٹارٹ کر سکتے ہیں چلنے پھرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ٹانکیں آج کل اس طرح کے لگائے جاتے ہیں کہ جن کو ہمیں بعد میں نکالنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور آپریشن کے بعد جو لوگ آفیس بر کرتے ہیں تو وہ چھٹے ساتھ میں دن اپنے آفیس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں اس لیے میرا کہنا یہ ہوگا کہ پتے کی پتھری اگر آپ کو تنگ کر رہی ہے تو اس کا علاج صرف آپریشن ہے اور بجائے یہ کہ پتے کی پتھری کو لے کے چلتے جائیں اور اس کی دردک دردک کو برداشت کریں آپریشن کروا کے آپ اس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں تینکیو ویری مچ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولاداک اپ ڈاونلوڈ کریں اولاداک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے موسیقی